اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم کوسٹن کریں گے جو ریمیننگ کوسٹن سے چپٹر تھرٹین کے تھرٹین پوائنٹ فائف تو تھرٹین پوائنٹ اے تو آج کا ہمارا جو پہلا کوسٹن ہے وہ ہے درزیسٹنس آف آن آئیرن وائر ایڈ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اس ون تین پار پور اہم ویڈیسٹنس آف آئیرن وائر ایڈ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ایف تر تیمپریچر کوئیفیشنٹ آف آئیرن اس فائف پوائنٹو ٹین کے بار مائنس 3 پار کیلون تو ریسٹنس آف وائر ایڈ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ کتنی ہے یہ ہم نے سارا ڈیٹا لکھ لیا ہے یہاں پہ یہ ایک چیز ہے تیمپریچر تو ہمارے پاس کیا ہے زیرو ڈگری سینٹی گریڈ لیکن کیلون میں کنورٹ کریں گے تو کیا ہوگا ٹو سیونٹی تھری کے ساتھ اس کو پلس کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس وہ تیمپریچر آ جائے گا کیلون میں اسی طرح فائف ہنڈر تھا ٹو سیونٹی تھری ایڈ کیا سیون سیونٹی تھری کے لیون تو یہاں پہ چینڈ ان ٹیمپریچر کتنا ہوا کیلون کی صورت میں سیون سیونٹی تھری میں سے مائنس ٹو سیونٹی تھری کے تو فائف ہنڈر کیلون آگیا ٹیمپریچر کوئیشنٹ آف ریزیسٹنس آلفا یہ کیا ہے فائف پوائنٹو یہ یہاں پہ گیون ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ریزیسٹنس ایڈ فائف ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ یہ ہم نے جو ہے وہ فائنڈ کرنا تو ہمارے پاس یہ فرمولا ہے ٹیمپریچر کوئیشنٹ آف ریزیسٹنس یہ آپ نے پڑا ہوا ہے اب یہ فرمولا ہے اس کو ہم کروس ملٹیپلکیشن کریں گے تو یہاں پہ کروس آر ناٹ ٹی جو ہے اس کے الفا کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ آر ٹی کو ہم نے سیپرٹ کرنا ہے آر ٹی کیا ہے ادھر ہے تو یہ آر ناٹ جا کے کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا یہ اور یہاں سے آر ناٹ اور آر ناٹ کامل ہیں ہم نے کامل لے لیا ادھر ون پلاس ٹی آل افہ آچ گیا اب ساری ویلیوز ہم نے یہاں پہ پوٹ کر دی جو کسٹن میں تھی تو اس کو سالٹ کیا تو ہمارے پاس آگیا جو ہے تیمپریچر ریزیسٹنس ایڈ فائف ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ یہ اتنا ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیل ہے یہ ایک سیل لگا ہوا ہے یہ دوسرا سیل ہے تو یہاں اس کی کیا ہے پوٹنشل دیفرنس جو ہے وہ ہم نے دونوں سیل کی معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ کلکلیشن ہے ہمارے پاس ای ون کی کیا ہے ٹوینٹی فور وولٹ ہے یہ اور ای ٹو ہمارے پاس سکس وولٹ ہے اور ریزیسٹنس جو ہے پہلے کی زیرو پوائنٹ ٹین ہے آر ٹو کی زیرو پوائنٹ نائن ہے ریزیسٹنس سرکٹ کتنی ہے یہ والی وہ آئی ٹو ہم یہاں پہ ترمینا پوٹنشل دیفرنس آف ای وان اس کا اور ترمینا پوٹنشل دیفرنس آف ای ٹو یہ سیکنڈ والے کا معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں یہ جو ریزیسٹنس ہے آر وان ہو گئی آر ہو گئی آر ٹو ہو گئی یہ سیریز میں لگی ہوئی ہے ایسے سیریز میں لگی ہوئی ہے اس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس نائن ہوں آگئی تو ٹو بیٹریز آر اپوزیٹ ٹو ایچ ایڈر سو افیکٹیو ای 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 ایس فیل بی دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو بڑی بیٹری کونسی ہے ٹونٹی فور وولٹ ہے یہ سیکس ہے تو بڑی بیٹری کو آپ کیا کریں پہلے لکھیں اس ٹونٹی سیکس اور یہ دوسری والی کو اب اپوزیٹ کیسے ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پلس ہے اگر کرنٹ کرنٹ کی ڈیریکشن کیا ہوتی ہے اس ڈیریکشن میں ہوتی ہے یعنی کہ پازیٹیو ٹو نیگٹیو ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں اب یہ ریورس ہو جاتا ہے نا یہ بیٹری کیا ہوتی ہے اس کے ایلٹ لگی ہوئی ہے لہٰذا یہ دونوں اپوزیٹ ہیں تو اچھا تو یہ ایٹین وولٹ آگیا دہ کرنٹ اندہ سرکٹ کتنا آگیا آئی ای 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 اوور آر ای تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اوورال پوٹینشل تھا پورے سرکٹوں کو کتنا تھا ایٹین اور ٹوٹل زیسٹنس کتنی تھی نائی تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کرنٹ ہے جو اس سرکٹ میں سے پاس کر رہا ہے ٹو امپئر ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس کا فرمولا یہ ہے اور ای ون پہلی بیٹری کا معلوم کریں گے اور زیسٹنس بھی اسی کا ہوگا یعنی کہ یہ ای اور آر کی ویلیوم پوٹ کریں گے اور یہاں پہ ٹو جو ہے وہ کیا ہے وہ ٹو امپئر ہی رہے گا یہاں پہ اسی طرح سیکنڈ بیٹری کا بھی اسی طرح سے ہے لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ اب اس میسیجو کرنٹ پاس کرے گا وہ کیا کرے گا وہ مائنس میں ہوگا ریورس ہوگا نہیں بیٹری پولٹ سیمٹ میں لگی ہوئی ہے اس کے تو یہ مائنس آئی لکھیں گے تو ٹو ادھر آ جائے گا تو باقی وہی ساری ویلیوز ہیں سیمٹ پوائنٹ ایٹ وولٹ آ جائے گا سیکنڈ بیٹری کا فائنڈ دا کرنٹ ویچ فلوز ان آل دا زیسٹنس دا سرکٹ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنے کرنے کرنٹ فلوز ان آل دا زیسٹنس آل دا سرکٹ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ جو ایک اور دو زیسٹنس ہیں اس میں سے ہم نے کرنٹ جو ہے ٹوٹل وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ ہم نے اس کو آر وینڈ کہہ لی ہے پہلے والے کو دوسرے کو اس کو آر وینڈ کہہ لی ہے یہ ٹویل وولٹ اچھا جی تو یہاں پہ ہم نے وولٹیج آف بیٹری ای ون یہ نائن وولٹ اور بیٹری آف ای ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے سکس وولٹ ہے تو اب ہمارے پاس اے بی سی ڈی اے ان کلاک وائز ڈریکشن اے بی سی ڈی اے یہ لوب ہے اس میں سے فرض کر رہے ہیں ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ یہاں سے ایسے کرنٹ پاس کرتا ہے یعنی کہ کلاک وائز ڈریکشن میں یہاں سے بھی کلاس ہیں جب بھی آپ نے کرچیف سرول اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنے پاس سے فرض کر لینا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ سیم ڈریکشن میں چاہے آپ اس کو اگر کلاک وائز رکھیں تو اس کو بھی آپ کو کلاک وائز رکھنا پڑے گا اگر کرچیف سرول لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہی کیا کہ کلاک وائز کہہ رہے ہیں کلاک وائز ڈریکشن میں کرنٹ ہے اب معلوم کریں کہ نیکس میں اپلائی کرچیف سیکنڈ رول ان دا لوب اے بی سی ڈی اے اس کے اوپر لگایا ہے ہم نے کرچیف رول اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو ای وان ہے نائن وولٹ ہے نا اس کو ہم نے مائنس میں رکھا ہے کیوں کیونکہ کرنٹ ایسے فلو کر رہی ہے نا لیکن یہ جو بیٹری ہے یہ کرنٹ کو جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اس صورت میں فلو کروانا چاہ رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو مائنس ای وان ہو جائے گئی ہے کیونکہ کرنٹ کی جو ڈریکشن ایکچولی وہ ایسے ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے فرض کیا ہوا ایسے ہیں لہٰذا ای وان کیا ہوگا مائنس میں ہوگا اور واقعی ساری ویلیوز ہم اس میں مائنس ہی رکھتے ہیں مائنس ای وان مائنس ای ٹو کیوں رکھا ہے یہ دیکھیں کرنٹ یہاں سے ایسے پہلے یہ آئی وان پاس کر رہی ہے اس لئے آئی وان کو ہم نے پہلے رکھا ہے ادھر اور آئی ٹو کو ہم نے بعد میں اس لئے رکھا ہے کہ یہ سیکنڈ کرنٹ بھی اس میں سے پاس کر رہی ہے یہ آئی ٹو ایسے پاس کرے گی اور یہ والی ایسے پاس کرے گی تو یہاں پہ ہم نے آئی وان منس آئی ٹو آر وان ہم نے بالیس پوٹ کی ہمارے پاس یہ ایک 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 ویشن بن گئی اسی طرح کرچیس سیکنڈ رول لگائیں گے ہم بی ای 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 بی اس کے اوپر لگائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی بیٹری کیا اپوزٹ لگی ہوئی ہے کرنٹ کے لیکن کرنٹ ایسے فلو کرنا چاہیے نا تو کرنٹ کیسے فلو کر رہا ہے کرنٹ ایسے فلو کر رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کر لیا یہ کیا ہے مائنس ای ٹو اور باقی ویلیو بھی ہم مائنس میں میں لکھیں گے مائنس آئی ٹو آور آر ٹو یہ آر ٹو ہے نا مارے پاس یہ والا رزیسٹر تو یہاں سے بھی کرنٹ کونسی ہے آئی ٹو تو آئی ٹو آئی ٹو لکھیں گے اور آئی ٹو مائنس آئی ون لکھیں گے یہاں سے آپ دیکھیں پہلے کونسی پاس ہو رہی ہے آئی ٹو کی بات کرنے تو آئی ٹو پہلے آئے گا اور یہ آئی ون بات میں آئے گا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈیلیشن بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا جو ہے تھری آئی ون تھا ہم چاریں ادھر بھی تھری آئی ون لکھ تو ہم نے اس ایکویشن کو تھری کے ساتھ ملٹی پیئے کیا اس ساری ایکویشن کو اور اس کو تھری کے ساتھ کیا بائی رول اور پھر ہم نے اس کو ایڈ کر لیا سبٹریکٹ کر لیا سوری کیونکہ سائن چینج کی ہے ہمارے پاس آئی ٹو آئی ٹو اس اگل ٹو مائنس ٹو پائی تو یہاں پہ آئی ٹو کی بیلیو آگئی مائنس وان پوائنٹ ٹو فائی امپیر تو آپ دیکھیں یہ مائنس ہے نا مائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ہم نے اس پوس کی ہوئی ہے یہ والی یہ ایکچولی ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یعنی کہ انٹی کلاک وائز ہے تو مائنس کا سانیش ہو کر رہا ہے اسی طرح ہم نے کرنٹ آئی ٹو کی ویلیو پوٹ کی ہے اگویشن ون میں تو آئی ون کی ویلیو آگئی یہ مائنس میں اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے انٹی کلاک وائز میں تو اب کرنٹ تھرو آئر ون میں کس کی تنا پار ہو رہا ہے آئی ون منس آئی ٹو تھا تو ویلیو اس پوٹ کی تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ آ جائے گا آئی زیرو پنٹ فائیف اسی طرح اسی طرح یہ آئر ٹو کا کیا آئر ٹو کے ساتھ آئی ٹو لگا ہوا آئی ٹو ہم نے فائنڈ کیا ہوا تھا آئی ٹو کتنا تھا ہمارے پاس ون پوٹ ٹو فائیف تو یہ ہم میں مائنس کو سائن نہیں لگائیں گے جو جو ویلیوز ہیں ٹھیک ہے وہ تو اوپر جو مائنس کو سائن لگا ہوا تو وہ تو جس شو کر رہا تھا کہ ڈریکشن ریورس ہے لیکن میکنچوڑ وائز ہم اس کی ویلیو کو پازیٹیوی لیں گے ون پوٹ ٹو فائیف اس کو ون پوٹ ٹو فائیف ہمارے پاس ہے ہر رزیسٹنس رزیسٹنس میں سے کتنا جو ہے ہے وہ کرنٹ پاس ہو رہا ہے اور کتنی پاور اس میں سے ڈیسپیٹ ہو رہی ہے اچھا جی تو ہمارے پاس یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے چیزیں پاور ڈیسپیٹڈ تو ہمارے پاس یہ سارے سارے ڈیٹا موجود ہے کیا کریں گے اسی طرح سے ہم نے اپنے پاس سے فرض کیا کہ یہ کیا ہے جی کلاک بائیس ہے اس طرح سے کلاک بائیس ہے چھیک ہے جیسے پہلے کیا تھا اب اے بی سی ڈی اے میں سے ہم پہلے فائنڈ کریں گے تو اسی طرح سے اب دیکھیں یہاں پہ ای ون ہم نے پازیٹیو رکھا ہوا ہے جبکہ پچھلے کوسٹر میں ہم نے مائنس رکھا تھا کیوں کیوں کہ اب دیکھنا ہے یہاں پہ ای ون اب دیکھیں کرنٹ پازیٹیو سے نیگٹیو ہے اب اس کی ڈیریکشن چونکہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ای ون کو کیا رکھا ہوا ہے پازیٹیو کلیر ہو گیا اور باقی ساری ویلیوز کیا رکھیں گے مائنس میں تو اب دیکھیں یہ ای ون منس ایڈو کیسے آیا آر ٹو کے ساتھ دیکھیں آر ٹو کے ساتھ پہلے کون سی کرنٹ پاز کر رہی ہے ہم اس لیوپ کی بات کر رہے ہیں آئی ون پہلے پاز کر رہی ہے اور اس میں سے آئی ٹو بھی تو ایسے پاز کر رہی ہے نا آئی ون منس آئی ٹو رکھیں گے کیونکہ آر ٹو کا کنیکشن دونوں لیوب کے ساتھ ہے تو یہاں پہ آئی ون منس آئی ٹو آ جائے گا اور یہ آر 3 جو ہے ہمارے پاس کون سے والا یہ والا اس کے ساتھ آجے تو اس کوئیشن بن جائے کہ 2i1 پلس i2 is equal to minus 3 یہ 1 سیکنڈ رول سیکنڈ لوب کے اوپر اپلائے کریں گے اسی طرح minus e2 ہے پلس نہیں ہوگا دیکھیں یہ اب کرنٹ کی ڈریکشن کیا ہے ہم ایسے لے رہے ہیں لیکن کیا کرنٹ کی ڈریکشن کیسے ہونی چاہیے تھے ایسے ہونی چاہیے تھی انٹی گلوک باز ہونی چاہیے تھی تو یہاں پہ کرنٹ جو ہے اس کے ہم اوپوزٹ جو ہے ڈریکشن موو کروا رہے ہیں تو یہ minus u2 ہوگا اچھا جی تو یہ ویلیوز ہمارے پاس second equation بن گئی 2i1 minus 6i2 is equal to 10 تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کر لیا دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس 5i2 is equal to 7 آگیا اب دیکھیں یہاں پہ minus آگیا minus sign کیا شو کرتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شو کرتا ہے جو آپ نے کرنٹ کو suppose کیا ہوا ہے اس ڈریکشن میں نہیں ہے بلکہ اس کے اوپوزٹ ہے تو ہم نے clock wise کیا ہوا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ i2 میں current کی direction کیا ہوگی anti clock wise clock wise نہیں ہوگی تو آج کے یہ ہمارے ایک اور بھی رہتا ہے اس میں یہ ہے تب putting ہم نے current through each resistance معلوم کرنی تھی تو current through each resistance r1 جو ہے وہ کتنی ہوگی یہاں پہ اس میں پچھلے question میں یہ i2 کی value آگی تھی i1 کی value i1 کی value find کرنی ہے تو i2 کی جو value آئی ہے وہ ہم equation 1 میں put کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس i1 کی value آ جائے گی current through each resistance کتنی ہے وہ r1 ہمارے پاس اس کے کس کے equal تھا اس میں سے i1 current pass کر رہی تھی تو i1 کی value ہم نے find کی ہوئی ہے اب 0.8 r2 کی value ہے کہ i1 minus i2 تو 0.8 minus minus 1.4 تو یہاں پہ اب کیا ہوگیا یہ minus minus plus ہوگیا تو یہ actually ہمارے پاس 2.2 ampere آگے اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نے r5 r6 i2 values put کی 1.4 ampere تو power dissipated in each resistance کتنی ہے p1 i1 square over r1 یہ اس کا فارمولہ ہے چینل values ہم نے put کی ہے تو ہمارے پاس یہ power جو ہے یہ تمام resistance کے یہ ہمارے پاس آگئی ہے تو students آج کے لیے اتنی ہی تھا ہماری ویڈیو جو ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی questions ہے تو آپ اس کو کمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ ضرور mention کریں تاکہ آپ کے question کا صحیح طریقے سے answer کیا جائے سکتے ہیں thank you